ایف آئی کی کارروائی بارے بتائیں آپ کو ملتان میں ایف آئی کی کارروائی نشتر مارکل یونیورسٹی اور قائد اعظم اکیڈمی کرونا ویکسینیشن سینٹر پر چھاپا جالی اندراش پر ویکسینیشن املے کے پانس افراد تفریش کے لیے ایف آئی دفتر منتقل کر دیا گیا جبکہ ایف آئی کو نشتر ویکسینیشن سینٹر پر جالی انفریس کی شکارت محصول ہوئی تھی ایف آئی اے قائد اعظم اکیڈمی سینٹر پر بھی چھاپا مارا گیا جبکہ دو افراد کو تفریش کے لیے ایف آئی دفتر منتقل کر دیا گیا ماس ویکسینیشن سینٹر کا ریکارڈ کبزے میں لے لیا گیا ہے ایف آئی نے کامیاب کارروائی کی ہے نشتر مارکل یونیورسٹی اور قائد اعظم اکیڈمی کرونا ویکسینیشن سینٹر پر چھاپا مارا گیا جالی اندراج پر ویکسینیشن عملے کے پانچ افراد کو تفریش کے لیے فیڈرل انفریسٹی ایجنسی دفتر منتقل کر دیا گیا ایف آئی اے کو نشتر ویکسینیشن سینٹر پر جالی انفریس کی شکارت محصول ہوئی تھی ایف آئی اے کا قائد اعظم اکیڈمی سینٹر پر بھی چھاپا دو افراد کو تفریش کے لیے ایف آئی دفتر منتقل کر دیا گیا جالی اندراج پر ویکسینیشن عملے کے پانچ افراد تفریش کے لیے ایف آئی اے دفتر منتقل کر دیا گیا جبکہ ایف آئی اے کو نشتر ویکسینیشن سینٹر پر جالی انفریس کی شکارت محصول ہوئی تھی ایف آئی اے قائد اعظم اکیڈمی سینٹر پر بھی چھاپا مارا گیا جبکہ دو افراد کو تفریش کے لیے ایف آئی اے دفتر منتقل کر دیا گیا ماس ویکسینیشن سینٹر کا ریکارڈ کبزے میں لے لیا گیا ہے ایف ای اے نے کامیاب کارروائی کی ہے نشتر مڈیکل یونیورسٹی اور قائد آزم اکیڈمی کونہ ویکسینیشن سینٹر پر چھاپا مارا کیا جالی اندراج پر ویکسینیشن عملے کے پانچ افراد کو تفتیش کے لیے فیڈرل انونسٹیگیشن ایجنسی دفتر منتقل کر دیا گیا ایف ای اے کو نشتر ویکسینیشن سینٹر پر جالی اندریز کی شکایات موصول ہوئی تھی ایف ای اے کا قائد آزم اکیڈمی سینٹر پر بھی چھاپا دو افراد کو تفتیش کے لیے ایف ای اے دفتر منتقل کر دیا گیا